موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشح ہے وہ ہے شریر سے الگ رہنے کی کلا جس سے جیون آپ کا سکھ میں ہو جائے گا تو آپ کو آج ایک ایسی وشیش ہم کلا سکھائیں گے جس سے آپ کا شریر سے اور آتما سے آپ اپنے آپ کو بھین سمجھیں گے الگ سمجھیں گے جس سے آپ کے اوپر کوئی بھی سکھ دکھ آپ پر پربھاو نہیں ڈال پائے گا کیسے کرنا ہے وہ آج کلا سیکھتے ہیں تو آپ سب ہی کا ہم سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنی چینل آتما سے پرماتما کا سفر تو آتما جو ہے وہ اس شریر کی ہردے میں ویراج مان رہتی ہے اس تو اگر پرماتما کو پانا ہے تب آپ کو اس شریر کی اوشکتہ جرور ہے کیونکہ تب ہی کہا گیا ہے نر سے نرائن بننے کی یاترہ کیونکہ آپ اس آتما کو اس پرماتما میں تب ہی محسوس کر پائیں گے ملا پائیں گے جب آپ بھی اس کلا کو سیکھ لیں گے تو جانتے ہیں آگے اس سنسار میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں سب ہی کا کچھ نہ کچھ پریوگ ہے یوس ہے تو سارے ہی لیکن جو چیزیں ہیں کوئی سکھ دے رہی ہے تو کوئی دکھ دے رہی ہے چاہے وہ کوئی وستو ہے چاہے کوئی وہ رسطہ ہے اسلیشن ہے کوئی بھی ہو کیونکہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوا کئی وقتی بہت شریر سے ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی دکھیں ہیں رہیوں کے پاس بہت پیسہ ہے بہت سکھی ہیں پھر بھی لیکن اندر سے کسی نہ کسی بات کو لے کے دکھی ہیں تو اس چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ پرتیک وقتی کسی نہ کسی کارن سے اس سنسار میں سکھ اور دکھ دونوں ہی بھوگ رہا ہے اب آپ کو کیسے کرنا ہے کہ آپ کو یہ سکھ دکھ محسوس ہی نہ ہو اور آپ اس شریر سے الگ رہنے کی قلعہ آج سیکھ لیں تو آپ کو پہلے دھارنا بنانی ہوگی کیونکہ آپ نے یہ ماننا ہے کہ آپ یہ شریر نہیں ہیں واقعی میں نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اگر کسی وقتی کے کہیں بھی کیا وہ ہاتھ ہے تو اگر اس کے ہاتھوں کو کار دے جائے تب بھی وہ زندہ رہتا ہے میچ وہ ہاتھ نہیں ہے پیر کار دے جائیں تب بھی زندہ ہے آنکھیں نکال دے جائیں کان نکال دے جائیں سب کچھ ایک ایک انگ کو الگ کر دی جائے پھر بھی وہ آتما اس میں رہتی ہے تو وہ کیا ہے شریر کے کوئی بھی انگ آپ نہیں ہو یہ تو آپ کو پریوک کرنے کے لیے ملے ہیں پرماتما سے جیسے آپ کو گھر ملا ہے بستر ملا ہے سونے کے لیے جو آپ نے برطن آپ کو ملے ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے آگ ملی ہے جلا کر بھوجن پکانے کے لیے علماری دی ہے وہ آپ کو اسمان رکھنے کے لیے آپ یہ علماری نہیں ہو آپ یہ بیڈ نہیں ہو آپ یہ کپڑے جو شرٹ پینٹ پہنتے ہو یہ نہیں ہو اور یہ شریر بھی نہیں ہو کیونکہ جب آپ کا یہ شریر سمانبت ہوتا ہے تب ایک ہی چیز بچتی ہے چیتنا جس کو ہم آتما بول دیتے ہیں تو وہ آتما ہمیشہ عجر عمر رہی ہے آپ کیسے کریں گے کیونکہ جب اس شریر میں آپ آ جاتے ہو تب جڑتا آ جاتی ہے آپ کے بیچ میں تب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ شریر ہی ہو تو اس شریر کو آپ کیسے الگ ہوگے تو آپ نے اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ میں یہ شریر نہیں ہوں بار بار اگر آپ کو جورت بھی پڑے تو آپ بار بار کہیں محسوس بھی کریں اور بول بھی سکتے ہیں پرماتمہ دوسرا ہے پرماتمہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے یہ آپ نے محسوس کرنا ہے کیونکہ پرماتمہ کن کن میں ہیں اور اس کی اوزہ پرتے کن کن میں ہیں تو ہمیشہ پرماتمہ آپ کے ساتھ ہیتے ہیں اچھا کرائیں تب بھی انہی کی رجا مانو اور برا منائیں تب کیا پتہ آپ کا کچھ اور بھلا ہونے والا ہو اس لئے ایسا کیا تو پرماتمہ کو یہ ہمیشہ دھنے باز کرتے رہنا ہے کہ آپ پہلے تو آپ شریر نہیں ہوں دوسرا پرماتمہ کا دھنے باز کرتے رہنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے یہ ہمیشہ کہنا ہے کہ میں یہ شریر نہیں ہوں میں صرف درستہ ہوں صرف دیکھ رہا ہوں اس شریر میں بیٹھ کر ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شریر کیا کیا کارے کر رہا ہے کس سے مل رہا ہے کس کو دیکھ رہا ہے کہاں سو رہا ہے درستہ بن کے دیکھنا کہ یہ شریر آپ ہی کا شریر کیا کیا کر رہا ہے کیونکہ آپ کا شریر یہ پانچ تتوں سے ہے اور آپ آتما ہو پانچ تتوں نہیں ہوئی تو جو سکھ دکھ ہے یہ پرماتمہ نے ہمیشہ سبھی کو دینے ہیں کبھی اوپر جیوان ہوگا کبھی نیچے ہوگا یہ سبھی کے لئے ہیں کرموں کے انصار سبھی کو یہ ملے ہوئے ہیں اور کچھ نئے کرم کر کے بھی بیکتی کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے تو پتیک دن کی دین چریا ایک سپنا ہے جیسے جیوان آپ کا بچپن بھی تھا اور آپ کو آج اس کی کوئی احمیت نہیں ہے کیونکہ وہ بچپن تھا بیٹ گیا دوستوں کے ساتھ کھیلے بھومیں سکول گئے تھوڑے بڑے ہوئے جوان ہوئے تو آپ کو سارا کارے بھار ہوگئے کہ جوب رونی ہے بیزنس کرنا ہے کچھ کرنا ہے آپ اس کے پیچھے لگے اور جب بڑے ہوگے تب آپ کو ایک کرسی دے دی گئی یا ایک کمرہ دے دیا گئے ابھی وہاں پہ آپ رہو کچھ نہیں کرنا وہاں پہ پچھلا جیوان جو کیا تھا وہ ایک طرح کا کوئی ملے نہیں وہ جیرو ہے کیونکہ 99% لوگ یہی کرتے ہیں اپنے جیوان کو بچپن کو کھیلا گجارا جوانی کو جوب بیزنس میں کیا شادی کی اور پھر بڑھاپے میں اپنا جیوان تیار دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہی سبھی کا جیوان ہے سارے یہی کرنے آئے ہیں کھانے پکانے اور سونے ہی آئے ہیں نہیں آپ کا عدیشہ ہو اس پرماتمہ سے ملنا تو سب سے آسان راستہ ہے درشتہ بھاو سے دیکھتے رہیں ہر چیز کو جو ہو رہی ہے ہونے دیں جب ایسا آپ کریں گے درشتہ بھاو سے دیکھیں گے تو آپ اس پرماتمہ کے ساتھ ایک ہونے لگ جائیں گے کیونکہ یہ رستے جتنے بھی آپ دیکھتے ہو یہ شریر کے رستے ہیں شریر ہے تو سارے رستے ہیں ماں باپ بھائی بہن پتی پتنی بچے شریر ہے تو دھن ہے دھن سے سمجھیں آپ کی چمین ہے بینک بیلنس ہے گولڈ چویل رہی ہے اور چیزیں بستو ہیں آپ کی وہ ساری دھن ہے ایسٹ سے ایسے ہی آپ کو الگ الگ پاتر جھوڑ جاتے ہیں شریر سے پھر اسی شریر سے آپ کا ایک جوب آپ کر رہے ہو تو کچھ بندی مل جاتے ہیں یا بینس کر رہے ہو تب آپ کے ساتھ کچھ پرسن جھوڑ جاتے ہیں تو سب ہی کو آپ نے درشتہ بھاو سے ہی دیکھیں گے تو آپ کے اوپر سکھ اور دکھ کو یہ اثر نہیں ڈال پائے گا تو کچھ چھوٹے بڑے لوگوں کا بھرم ختم ہو جائے گا کہ کون امیر ہے کون گریب ہے کون اوپر ہے کون نیچے ہے کوئی کیا کر رہا ہے اس سے بھی آپ پرے ہو جائیں گے چوبیس گھنٹے جتنی دیر بھی آپ جاگ رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں اس سمیں درشتہ بھاو میں رہیں چوبیس گھنٹے جتنی دیر بھی آپ جاگ رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے اور پھر جیون جینے کا الگ ہی انند آئے گا آپ کو توکہ آپ ایک فلم کی طرح اپنے ہی جیون کو ڈیکھ رہے ہوگے اور پھر آپ کو یہ جیون جینے کا اصلی مجھا جائے گا کیونکہ آپ نہ تو کرتا ہو نہ ہی بھوگتا ہو صرف دیکھنے والے ہو درشتہ تو دوستوں ایسے کرتے کرتے آپ آوگے کہ آپ اور آپ کا شریر الگ رہنے لگ گیا یہ آپ کلا سیکھ جاؤ گے اور جب یہ کلا سیکھ گئے تو یہ ایک دھیان کی ایک بہت ہی آسان کلا ہے جس سے آپ اس پر ماتما سے ایک ہو جاؤ گی تو دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں کوئی پرشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور لکھ دیں اسی کے ساتھ آپ سب سے ہم بیدہ لیتے ہیں دھنے والے